السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کیسے ہیں آپ؟ بچوں آج میں آپ کو دعا کہانی سنانے والی ہوں آپ کو معلوم ہے کہ وہ دعا کونسی ہے؟ وہ دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں تعوذ پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان سے بچ کے کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کون ہے؟ شیطان ایک جن ہے اور وہ آگ سے بنا ہوا ہے اس کا نام ابلیس بھی ہے جب بہن بھائی ہماری کوئی چیز لے لیں یا امی ہمیں ڈانٹ دیں ابو کوئی چیز لے کر نہ دیں تو ہمیں خس آ جاتا ہے تو اس وقت فوراً اعوذ باللہ پڑھنا ہے جب امی نماز کا کہیں تو ہمیں کتنی سستی آتی ہے نا؟ اور جب کاری صاحب آ جائیں تو ہمارا پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا اور بعض دفعہ سکول کے لئے بھی ایسا ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ نہ آ جائیں تو اس وقت ہمیں فوراً اعوذ باللہ پڑھنی ہے جب ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے ڈر جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا کریں تو اس وقت ہمیں اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے جب دوست ہم سے لڑتے ہیں یا ہماری کوئی چیز لے لیتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کے لئے فوراً سے برا خیال آ جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ برا ہے وہ خیال ہمارے دل میں شیطان ڈالتا ہے اس وقت ہمیں اعوذ باللہ پڑھ لینی چاہیے بچوں آپ کو پتا ہے کہ جب کتا اور گدھا بولتے ہیں تو انہیں کیا نظر آتا ہے انہیں شیطان نظر آتا ہے اس وقت بھی ہمیں اعوذ باللہ پڑھنی ہے پیارے بچوں ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھا کہ ہمیں شیطان سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے پیارے بچوں انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری کہانی کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو